ہیلو ایرون ویلکم ٹو میرے چینل شامزید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر آج جو میرا ٹاپک ہے وہ جینڈر اسٹڈیز سے ہے اور اس ٹاپک میں ہم اوورال جینڈر اسٹڈیز اس سبجیک کو دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جینڈر اسٹڈیز سبجیکٹ ہے اس کو ہم پیپر میں کیسے ایٹم کریں اور فار گوڈ نمبر اور کس طرح سے ہم اس میں گوڈ نمبر لے سکتے ہیں ایک سبجیکٹ کی اپنی فلوسوفی ہے اور وہ اپنی ایک ڈیفرن نیچر کا سبجیکٹ ہو رہا ہے جینڈر اسٹڈیز اس میں میرے اٹیم میں جو تھے وہ سیونٹی سکس مارکس تھے اور ہاو آئی سکورڈ اٹ میں وہ ایکسپئرس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوورال جو جینڈر اسٹڈیز کا سیلے بس ہے وہ ہم نے تو کور کیا ہوا ہے اگر اپلائی لیچ میں جائیں گے تو آپ کو ساری لیکچیز ملیں گے اس کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جنڈر اسٹڈیز کا اگر پیپر ہے تو اس میں بھی کیا کرنے چاہیے لیکن اس سے پہلے آئی ورکسٹ ویپیپل تو کائنلی سبسکرائب میرے چینل لائک این شیئر اور اگر کامیٹ ایک سیمپل سی فلوسوفی ہے جب کوئی بھی پیپر آپ پڑھیں یا کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا جو اچھا اپشنل ہو یا کمپل سے رہو سب سے جو پہلی تینگ ہے جو امپورڈن تینگ ہے جو بیری مچ کہ آپ جس کو چھوڑی نہیں سکتے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے جتنے بھی پائونیر سے فاؤنڈر سے یا آپ کو فاظر سے کہتے ہیں یا جن کا اس فیلڈ میں ورک ہے ان سب کے بارے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں اگر اب میں جنڈر اسٹڈیز کی بات کروں تو آپ جنڈر اسٹڈیز کی بات کروں آپ جنڈر بیٹ جنڈر بتا ہمارے پینکرسٹ یو شوڑی نویر پیزن یو شوڑی نویر سیمنڈی بوئیر یو شوڑی نویر بیٹی فرائیڈن جوڈیت لوربر جوڈیت وٹلر جتنی بھی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں جان اسٹوئرڈ مل جنہوں نے اس چیز پر کام کیا ہے آپ کو ان کے نام آنے چاہیے سیکنڈلی نمبر دو ان سب لوگوں کے ورک کے بارے آپ کو پتا ہو اگر میں میری نیٹر بیٹ کہتا ہوں تو اس کا جو 54 سیلیبس کا فرسٹ وومن سٹیٹی سے ریلٹیب جو سبجیکٹ ہے یا سیلیبس سے جو اس کو تیار کیا تھا کیا چینجنگ پولیٹیکل ایکونومی ایز ایفیکٹس وومن یہ آپ کوانا چاہیے اور اس کے علاوہ جوڈیت لورور کا ایک بک ہے جو سوشل کنسٹرکشن آف جنڈر سے ریلٹیب ہے نائٹ تو اس جے سوشل کنسٹرکشن آف جنڈر یہ آپ کوانا چاہیے فیمینل میسٹیگ جو ہے بیٹی فریڈن کا اس کو آپ کو پتا ہونے چاہیے جنڈر ٹرابل جو جو جیٹیر بٹلر کا ہے آپ کو اس کے بارے پتا ہونے چاہیے تو دیزہ تکی تنگز جب بھی آپ پیپر لکھتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سبجیکٹ آ جاتا ہے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے یا کوئی بھی سوال آ جاتا ہے جنڈر سٹیڈیز میں اگر آپ کے بارے میں آپ کو سوال آ جاتا ہے اقارڈنگ ڈو لیبرل آئیڈیاس جو گولز ہیں یا ان کے جو ڈائیمنشنز ہیں وہ کون کون سے تو جب آپ وہ لکھیں گے تو صرف صرف آپ وہ پوائنٹس یا ڈائیمنشنز نہیں لکھیں گے آپ اس میں جو اس کے پرٹیکولر جو ایڈوکیس ہیں جنہوں نے جو لیبرل مومنٹ چلائی جنہوں نے برطانیہ میں چلائی امریکہ میں چلائی سینی کا واس کنونشن سے آپ شروع کریں آپ کے سٹنٹی پیزن کا مثال دیں امرائن پینکرس کا مثال دیں آپ ایک جان اسٹویرڈ مل کی جو پولیٹیکل ریلیز میں جو اس کی مومنٹ تھی آپ اس کا مثال دیں سرسپوز میں کوئی بھی سوال اگر لکھتا ہوں اس میں اگر میں کسی پولیٹیشن پولیٹیشن یکوٹسی آر یکوٹسی کے جو ایڈوکیٹ ہے جنڈر سٹیڈیز کا یا جو بک ہے اس کا اگر میں ریفرس نہیں دیتا ہوں تو وہ میئر ورڈس بن جائیں گے وہ فقط کچھ الفاظ ہوں گے وہ کسی کا پرسنل اپینین ہو سکتا ہے اس کی پرسنل بات ہو سکتی ہے لیکن اگر وہاں پہ ہی میں لکھ دوں کہ ون اس نارڈ پار وومن رادر بکمس ون سائمن ڈی بوویر تو یہ جو بات ہوگی کہ جو جنڈر ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہے وہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ کوٹ لکھ لوں تو اگر آپ ان سبجیس کو دیکھیں جو بھی آپ کی اپشنل سے آپ ان کو اتنا تو لمبے لمبے پیراگرافز تو آپ کو لکھنے نہیں ہیں شور شورٹ پیراگرافز لکھنے ہیں تو اس میں آپ کو ریفرنسز آنے چاہیے جو رائٹر ہیں آپ سے سبجیس کیسے سٹیڈیز کے بارے میں آپ کو آنا چاہیے آپ کو چیزوں کو ریلیٹ کرنا چاہیے آپ چیزوں کو مکس اپ کر سکیں آپ کے پاس اتنا وہ آئیڈیاز اتنا ٹیلنٹ ہو کہ آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں اور اسی طرح کہ آپ اس میں اچھے سکو لے سکتے ہیں میں نے میرے جو کمپل سیریز ہیں اس میں اتنے اچھے نمبر نہیں تھے ایسے میرا فیلتا تھا ٹونٹی نمبر تھے اس میں دوزر بائیس کا آر ٹیم باگے اوبرال جو سبجیکس سے وہ پاس تھے اس میں میری پاسی مارکس تھی لیکن جن سبجیکس میں میں نے سکو کیا اس کی فلوسوفی یہی ہے کہ میں نے ان سبجیکس میں ان پرٹیکلر پیپرز میں وہ کام کیا کہ جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جو ان کے ایڈوکیٹس تھے یا پرٹیکلر بکس تھے میں نے ریفرنسز کے ساتھ باتیں کی کیونکہ دیکھیں اگر رائٹر جو ہے آپ کا وہ کوئی پی ایس ڈی ہوگا یا پروفیسر ہوگا اس کو ہوای بات تو نہیں چاہیے اس کو چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا دلیل کیا ہے حالانکہ بات آپ کی ہوگی اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کریمٹر لیا پیراگراف ہو اور آپ نے اس پیراگراف کو کر لکھ لیا تو اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے آپ کی شورٹ شورٹ منی منی پوائنٹ کے پانچ پانچ چیز سے لائنز کے جو ہوتے ہیں ہر ایڈنگ کے ساتھ آپ کا جو جواب کہہ دیں آپ انسل کہہ دیں وہ پانچ چیز لائنز تک میکزیمم ہوتا ہے اور اس میں ریفرنس اور یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز پہ ایمپیک ڈالتی ہے ایک ایک ریالیسٹکلی سپیکنگ جو ہونیسٹکلی سپیکنگ وید کور آف ما ہارٹ یہ فلوسوفی کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پر پر پیر کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہے انتروپولوجی سیکولوجی سوشیولوجی خیمنالوجی جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے آپ پہلے اس سبجیکٹ کے آئیڈیاز کو سمجھ لیں لیکن ان آئیڈیاز کے ساتھ جو چیزیں تو موسٹ امپورڈنٹ ہیں اس سبجیکٹ کے بکس اور اس سبجیکٹ کے پائونیرز یا پاؤڑنگ فانس کیونکہ آپ کے ہر سوال میں ان بندوں کا ریفرنس لازمی آنا چاہیے اگر آپ کرنیلوجی کر رہے ہیں تو یہ شوٹ وہ دیر لیکن جنڈر سٹیڈیز ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوڈیت بٹلر بھی کوئی ہے جس نے کام کیا ہے جوڈیت لوربر بھی کوئی ہے جس نے کچھ کام کیا ہے میری ریٹر بیرڈ بھی ہے ایم لان پینک رسٹ بھی ہے سوسان بھی انتھنی بھی ہے تو یہ جو نام ہے یہ بندے کو پتہ چلے گا آپ کے ایکزیمنر کو پتہ چلے گا کہ ایکزیمنر یہ وزیٹر نہیں ہے یہ بندہ ریسرچ کے ساتھ آجائے اور اپنی پرٹیکلر اوٹس ہے کہ میرے جن پیپر میں نمبر نہیں آئے اس کا یہی فلا تھا وہ جو پیپر میرے فیل ہوئے اور ان کا بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے ایس کو ٹونٹی نمبر ایسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ ایم واپس اوکی اسے اس کا مطلب یہ تھا کہ گرامیٹیکلی سٹیکسرلی میرے اسے صحیح تھا لیکن جو پوائنٹ ہی میرے سکی ایسے پوائنٹ اور یہی ہر پیپر میں ہوتا ہے کہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ کو تھیم پکڑ لینی چاہیے کہ مجھ سے وہ کیا مانگنے چاہتا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے مجھ سے سبوز آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ اس جنڈر اس سوشلی کنسٹرکٹڈ یا اس طرح کوئی سوال پوچھتا ہے تو یہ دیفینیٹلی فرسٹ آل ٹرائے ٹھو کیس ڈیمینشن کنسٹرکٹڈ کہ اس کوسٹرن کی ڈیمینشن کون کون سی مجھ سے وہ کن ایریاز پہ کوش جاتا ہے وہ کہہ رہا اس جنڈر سوشلی کنسٹرکٹڈ کیا جو جنڈر وہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے تو آپ کو ایک ایسٹیٹمنٹ سامنے دیا جس کو آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے چیز نہیں کہ جو بندہ باند ہوگا تو اس پر تھپا لگا ہے کہ اس مل اور فیمیل آپ بناتے ہیں لوگوں کو مل یا فیمیل ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بہیو بلانگ ٹو مل سیکس کہ آپ اس طرح بہیو کرنا ہے اگر آپ بلانگ کرتے ہیں فیمیل سیکس تو اس جب آپ آگے لکھ جائیں گے تو آپ جو دیو لورپر کے بک نائٹ تو سوش کنسٹرکشن آف جینڈر یا اس کے لاب پیٹری آر کی بک لن جی جانسن کا ریفرنس دے سکتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹرلیکڈ ہوتی ہے آپ پورا 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 جو پیپر جس میں آپ کی تھیوریز آگئی جس میں آپ کے مختلف اپروچز آگئی وائلنس کی تھیوریز آگئی تقریبا ایسے سمجھے آپ کا ہر کوسٹن پورے کے پورے سے لئے بس کو ٹچ کرتا ہے کسی سب آپ کو پوچھتا ہے کیا آپ اس کو صرف ملٹی ڈیس پلین نیچر پہ رکھیں گے اب لے جائیں گے اس کو پروف کریں گے اس طرح سے یہ ملٹی ڈیس پلین نیچر ہے اور اس کے آپ ملٹی پل ڈیمینشن بنائیں گے ایک سنگل ڈیمینشن پہ کبھی بھی یہ بنی جائے گا جو میں نے آج تک سیکھی ہے جو میرا سبجکٹ ہے مجھے اس کے پائنیرز کا پتہ اگر میرا کرمنالوجی اپشن ہے سیزار بیکریہ سیزار لومبروسو ایڈوین سیوڈرلین ایمائل ڈارکھام مجھے پتہ ہونے چاہیے مجھے مندوں کے نام آنے چاہیے اگر میرا سوشیولوجی سبجکٹ ہے اس کے رائٹرز کا نام بننا چاہیے اگر میرا آئی آر سبجکٹ ہے اشنو آباد تھاؤمس ہابس سوسی ڈائیٹس مکھیا ویلی مورگن تھاؤ کینیت وارس فرید زکریہ خوتلیا سانزو ڈیویڈ ریکارڈو ڈیویڈ سمیت سوری ایڈم سمیت مجھے اگر میرا کوئی بھی سبجکٹ ہے میری ایک لیسٹ بنی ہونی چاہیے کہ اس پرٹیکلر پوائنٹ پہ اس پرٹیکلر بندی کا کام ہے اور آئی چیلنج یو آئی 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 کہ وہ کبھی بھی آپ کے نمبر کو ڈش نہیں کرے گا ایسے کمپوزیشن اگر آپ نے جسٹ پاس کر لیے یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے لوگ پہلے اٹیم میں پاس کر کے دوسرے سیکنڈ اور تھرڈ آئی میں فیل کر دیتے ہاں جن بندوں کا ایکسٹر آردنری ورک ہے یا جنہوں نے آرد آجتا ہے تو وہ دین دین باہر بھی کر جاتے ہیں ملوی نہیں کر سکتے آرد آپ پریکٹس کریں گے اگر جتنی پریکٹس ہوگی اتنا جلدی یہ سارا کام ہو جائے گا ای ہم یہ ویڈیو آپ کیلئے ہیلپ ہو ہیلپ ای سپورٹ شیئر سبسکرائب سبسکرائب اور می چینل جب سب آجتا